محمد عمران گندل 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 ملتی ہے فوری طور پر تو اس کی جو ٹلرنگ ہے وہ ٹلرنگ کے معاملے میں وہ جلدی سے زیادہ ٹلرنگ نکالے گا تو ایک جرمینیشن بہت زیادہ ہوگی ایک آپ کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے طریقے سے آپ نے بعد میں جو خاد دینی ہے نا تو وہ اس کو پہلے سے ہی خاد مل جائے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ہے نینو بیس ہے اس میں اور بائیو ٹکنالوجی میں اس میں کچھ ایک دو چیز بتا دے نا اس میں اس جو اس میں سولہ کے سولہ اجزاء ہیں جو نینو بیس ہیں اس میں سولہ ہیں کہ فاس فورس ہے نائٹروجن ہے پوٹاش ہے زینک ہے مگنیشن مطلب یہ مظر بھائی یہ ساری چیزیں اس میں ہیں نا وہ مطلب میکرون نیوٹرس بھی ہیں اور مایکرون نیوٹرس بھی ہیں دونوں چیزیں اس میں دونوں چیزیں اس میں اور جو بائیو ٹکنالوجی ہے اس میں بھی تین چار چیزیں بہت اہم ہیں باقی تھوڑی تھوڑی دوسری بھی ہیں اس سے سب سے پہلے آپ نے جس چیز کو سیڈ ٹریٹمنٹ کیا یہ تو ہے نا گندم آپ کارٹن کو بھی کرتے ہیں سیڈ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے مکی کے بیج کو بھی کرنی چاہیے دھان کے بیج کو بھی سبزیات کے بیج کو بھی آگر چارہ لکاشت کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ سیڈ ٹریٹمنٹ ضرور کریں اس کا سب سے پیدا یہ ہوگا جس جگہ پر سیڈ ٹریٹمنٹ کی ہوگی اور جس بیج کو نہیں کی ہوگی اس کے پودہ کا جب جرمنیشن ہوگا اس وقت بھی فرق ہوگا وہ کمزور سا محسوس ہوگا اور جو سیڈ ٹریٹمنٹ جو پودہ ہوگا اس کی قوت مدافعہ بہت زیادہ ہوگی جب قوت مدافعہ زیادہ ہوگی تو پودہ صحت مند ہوگا تو انشاءاللہ وہ ٹرلنگ بھی زیادہ بنائے گا اور اچھی خوراک چھوٹے سے لے کر آخر تاکہ سیڈ ٹریٹمنٹ ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے جس کے فائدی ہیں کہ یہ پہلے سے لے کر آخر تاکہ اس کا اثر رہتا ہے مطلب ہر چیز کو ہر فصل کا جو سیڈ ہے اس کو ہم سیڈ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ایون کہ ہم جو گناہ ہوتا ہے اس کو بھی سیڈ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ سبزیاں کی سیڈ لگائیں اس کو بھی سیڈ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں مذہر بھئی تھوڑا بتا دیں تھوڑا سا پریکٹریکل عمل ہے کہ سیڈ ٹریٹمنٹ اگر آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل کر لینا تو بہت آسان ہوگی کیونکہ یہ بیج ہے یہ خوشک بیج ہوتا ہے اگر ہم نے یہ اس سے سیڈ ٹریٹمنٹ کرنی ہے نا یہ ہے نینو بیس نینو بیس کے ساتھ اس میں بتایا ہے کہ اس میں سولہ اجزاء ہیں پورے کے پورے اور وہ نینو وہ ہے بائیو ٹیکنالوجی یہ دیکھ لیں یہ کتنی کتنی کرنی ہے اگر آپ کے پاس یہ ایک پانچ سو ایمل کی ہے نا یہ ایک بوتل ہے آپ ایک چالیس کلو کو پچاس کلو کو آپ لگا لیں یہ کافی اتنی ہی بڑی ہے اور تھوڑا سا یہ اکیلی بھی لگ جائے گی اگر اس کو اکیلہ لگا لیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن تھوڑتا جہاں اس میں اضافہ کر لینا تو اگر آپ کے پاس سادہ پانی ہو سادہ پانی لیں اگر نہیں تو ویسٹی کمپوزر پڑا ہوا ہو تو ٹھیک نہیں سادہ پانی لیں یہ ہمارے پاس ویسٹی کمپوزر تھا ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے تھوڑا سا یہ بھی نہیں ہے اتنا کا پانی آپ کے پاس ہو جس سے یہ تھوڑا سا ہر دانے تاکہ یہ پہنچ جائے ہر دانے کو یہ لگ جائے سی اتنا کا پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ ویسٹی کمپوزر اس میں ہم تھوڑا سا شیرہ لے لیں آپ گھوڑ لے لیں اکینا کا شیرہ نہیں ملتا گھوڑ کو آپ پانی میں تھوڑا حال کر لیں تاکہ یہ ملول سا بن جائے چکناٹ سی محسوس ہو سی تو اس کا چکناٹ کا مقصد کی ہے کہ یہ دانے کے ساتھ یہ چپک جائے اگر نہ بھی کریں میں بار بار کہہ رہا ہوں تو یہ آپ کے لئے یہ ایک ہی کافی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو حل کیا یہ ہمارا دو مان کا سیڈ پڑا ہوا اسی گندم کی کاشت کا بہت زیادہ وقت ہے تو آپ انشاءاللہ کریں گے تو اس کو یہ اس کو نکال لیں اس میں ہم نے یہ ڈال رہے ہیں اسی نینو بیس ہے یہ نینو بیس ہے سوڑا سا آ کر دکھانا قریب سے یہ ہے جی نینو بیس ہاں جی یہ دیکھ لیں اس میں ہم نے یہ بھی ڈال دی نینو بیس ہے یہ دو ہے یہ دو مان سیڈ ہیں ہم نے پانچ پانچ سو ایمل کے یہ دو دو پیکے اس میں ڈال دی ہیں نہیں مظہر بھائی اگر ایک مان سیڈ ہو زیاری سی بات ہے ایک اکڑ میں تقریباً ایک مان سیڈ پڑتا ہے تو ایک مان کے لئے بھی ہم یہ دو بوتلیں لگا سکتے ہیں ایک مان کو بھی لگا سکتے ہیں دو بوتل اس کا فیدہ ہے نا ہم اس میں پانی ایڈ گار رہے ہیں نا اگر ہم ایک مان کو لگائیں گے تو وہ میرے خیال میں یہ دو بوتلیں ایک لیٹر بنتا ہے دونوں بوتل لگا تو وہ کافی ہو جائیں گے اچھا تھوڑا سا میں سادہ سا اور بتا دوں کہ یہ اصل زیمیداروں کا پروگرام ہے زیمیداروں کو جتنی سادہ پریکٹیکل عمل کر کے آپ دکھائیں گے یا کریں گے نا وہ اس کو سمجھ آتی ہی تاب ہے تو یہ اس کا میں سادہ سا الفاظ میں بتا دوں اسے کہ آپ نے اگر اوپر ڈیڈ بوری ڈی ای پی دینی ہے نا اس کی بجائے آپ اگر سیڈ ٹریٹمنٹ کر لیں گے تو آپ کی ایک بوری ہی کافی ہوگی اتنا فیدہ سیڈ ٹریٹمنٹ کا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم یہ بھی کر رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں بائیو ٹکنالوجی بائیو ٹکنالوجی اگر آپ کے پاس آدھا لیٹر ہے نا تو وہ ایک چالیس پچاس کلو کو بس 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 کریں چالیس پچاس کلو کو آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ہم نے ملول تیار کر لیا یہ ٹوٹل ملول تیار ہو گیا باقی جو بائیو ٹکنالوجی ہے نا اس کی ویڈیو بائی مدر کے چینل پہ بھی ہیں میرے چینل پہ بھی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بائیو ٹکنالوجی مشین میں اگر ڈال کر سپریہ کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے نہیں تو اس کا سادہ سا طریقہ جو آسان ہے سی بلکل آسان ہے وہ یہ دیکھ لیں ایسے طریقے سے آپ نے اس نے اس کے اوپر اوپر یہ پھینک دیں اور ہاتھ سے اس کو حلاتے جائیں سی ایستہ ایستہ یہ طریقہ ہے سی ٹریٹمنٹ کا سی ٹریٹمنٹ کے فوید بھی میں نے بتا دی ہیں آپ کو حل کریں اس کو ہاتھ سے دیکھتے جائیں تھوڑے قریب سے آ کر دکھانا تاکہ ہر دانہ اس میں سے اس کو پانی لگ جائے یہ سی ٹریٹمنٹ ہو جائے تو اس کا یہ دیکھ لیں بہت اساد سا طریقہ ایسی کہ مشین کے بغیر بھی آپ کار سکتے ہیں یہ نا طریقہ ہے بلکل سادہ سا یہ کسی بھی مشین کے بغیر آپ کار سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو سپریہ والی مشین ہوتی ہے نا اس میں یہ ڈال لیں تھوڑا پانی بھی شک اس میں ایڈ کر لیں اور جس طرح یہ ہلا رہے ہیں نا اوپر سے آپ سپریہ کرتے ہیں وہ سارے دانوں کو لگ جائے گا اگر کم مقدار میں سیڈ ہے آپ کا مثال کا طور پہ ایک اکڑ میں دو کلو سیڈ لگ رہا ہے تین کلو لگ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو سپریہ کرنے والی مشین ہے وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے جو چھوٹا شاور ہوتا ہے نا عمومن گروہ میں ہوتا ہے تو اس شاور سے آپ نا تو بوتلتی نیچے ل گا لیں یہ والی اس میں یہ ڈال کے شاور کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تو یہ سب دانوں کو لگ جائے گا اس کے بعد ہم ڈریل میں ڈالیں گے ڈالنے کے بعد چاہے آپ کی وطر والی زمین ہے یا خوش کے زمین ہے اس میں اگر سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے آپ چھٹا بھی کر سکتے یہ نہیں کرو کہ آپ نے ہر حال میں ڈریل ہی میں کرنا ہے نہیں ڈریل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہم اس کے بعد ٹریٹمنٹ کا ڈریل میں ڈالیں گے اور اگلا آپ کو دکھاتے ہیں چال کر کہ ڈریل کیسے کرن یہ خوش کے زمین اگر آپ کی جرمی نیشن نہیں ہو رہی نا تو خوش کے زمین میں آپ ڈریل کر دیں اور اس پر پانی لگائیں وہ ہم آپ کو چل کر دیں اچھا ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہمزہ نے بتایا یہ شیرہ ہے تو آپ لوگوں کے سوال ذین میں آ رہا ہوگا کہ ہمیں شیرہ نہیں مر رہا ہم اور کیا استعمال کریں وہ بہمزہ نے بتایا کہ آپ گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر گڑ بھی آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ صرف یہ نینو لگ اور اگر بائیو نہیں لگانا چاہتے تو وہ بھی ساتھ لگا دیں باقی گڑ اگر نہیں بھی استعمال کرنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے گڑ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا چپ چپا ہوتا ہے وہ سیڑ کے ساتھ اچھی سارا سا چپک جاتا ہے اس لیے ہم نے کہا ہے چلیں ہم اس سے بعد آگے ہم ڈریل میں چلکاش کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے چلیں تو جی ہم اس وقت آ چکے ہیں کھیت میں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو ڈریل کرنا ہے یہ خوشک زمین ہے وطر نہیں ہے تو اس کا بھی ہم بتاتے ہیں کہ خوشک زمین میں آپ نے کس طرح سے کاش کرنا ہے جی مظر بھائی یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ خوشک زمین میں آپ کیوں کاش کر رہے ہیں خوشک زمین جہاں پر یہ جرمینیشن کم ہوتی ہے نا کلر دنگی زمین ہوتی ہے کلر والی زمینیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ ہمارے علاقے میں اس طریقے ہم کرتے ہیں زمین کو تیار کیا ایک ہوتا ہے گف شٹ کرنا پانی جیسے پانی سے برا دیا اس میں پانی پھینک دیا ایک ہوتا ہے پانی بیج پھینک دیا ایک ہے یہ ڈریل کر دی ڈریل کے بعد اس کو پانی لگائیں گے تو اس کی جرمینیشن اس سے زیادہ ہوتی یہی طریقہ ہے اور ڈریل کرنی کس طریقے سے ہے ڈریل آپ نے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹریکٹر کھڑا ہے ڈریل کے پیچھے اتنی یعنی کہ آپ کو بیج اندر باہر نظر آتا ہو تھوڑی مٹی ہو اس کر یہ نہ ہو کہ اس کو دوا دیں تھوڑی تھوڑی سی مٹی ہو تاکہ پانی لگے تو اس پر تھوڑا تھوڑا سا مٹی آ جائے اور تھوڑی مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سلو ٹریکٹر چلائیں اگر آپ تیز ٹریکٹر چلائیں گے تو زیادہ مٹی اوپر گرے گی تو آپ نے سلو ٹریکٹر چلائیں چلا کے دکھائیں تھوڑا سا اور یہ بھی دکھا دیں ہم نے خاد اور یہ ڈال دی ہے اسی بیج ڈال دیا ہے اکٹھا اس میں کر دیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا دیکھنا یہ دیکھنا ہے یہ ہے طریقہ ڈرل کا جو آپ چلا رہے ہیں ایسا ایسا جانا ہے ایسا طریقہ سے یہ دیکھنے آدھی آدھی کھا لی یہ کم ہے اسی آگے آنا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھنا ہے یہ بیج گر رہا ہے یہ دکھانا بیج بڑا تھا یہ دیکھنا ہے یہ بیچے پیچھے دکھا دے نا یہ بڑا ہوا سیٹ بس ایسے کرنا ہے آپ نے سلو سلو کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اچھا مذہر بھائی یہ بتا دیں کہ یہ خوشک زمین میں بھی ہوتنا ہی ہمیں سیٹ ڈالنا چاہیے ہیں جتنا ہم وطر میں ڈالتے ہیں بہترین تا ہے کہ خوشک زمین میں اگر پانچ کلو زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے بہتر کیونکہ یہ جرمنیشن اس میں کم ہوتی ہے اسی لیے اس میں زیادہ بیٹ ڈالا جاتا ہے باقی کافی حد تک ہمارے کسان بھائیوں کو اس سارے پروسیس کی سمجھ آگئے ہوگی کس طرح ہم نے سیٹ ٹریٹمنٹ کرنا ہے کیونکہ کال پہ یا وائس میسج پہ سمجھ نہیں آسکتی جتنا دیر تک ہم اس کو پریکٹیکل نہ کر کے دکھائیں تو کافی حد تک اب آپ دوستوں کو سمجھ آگئے ہوگی سو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ہی مل گئے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ کو سکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ